جادو کی مکمر علامات ہیں سترہ جو کہ بن سکتی ہیں کسی بھی خاص و آن کے لیے خطرہ کیونکہ جب کسی کے اوپر جادو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر کچھ بھی سمجھ نہیں آتا ہے دیکھئے ان سترہ باتوں میں کوئی بات ایسی بھی ہوگی جس کی آپ کو بہت زیادہ شدید ضرورت ہوگی میں رکٹر فہد ارتانی روشنی والا آپ کا روحانی مہرجہ آپ کا روحانی استاد from roshni center.com جادو ٹونے کی سب سے پہلی علامت جو شخص آپ کا مخلص ہو یعنی کہ آپ کا حمدرد ہو اس سے لڑنے کا دل چاہتا ہے اور جو ہو آپ کے لئے نقصان دے یعنی کہ آپ کا دشمن ہو وہ آپ کو اچھا لگنے لگ جاتا ہے خواب میں خون یا گوش دیکھنا جادو ٹونے کی بہت زیادہ واضح علامت ہے اور اگر تازہ خون یا گوش دیکھے کوئی خدا نہ خواستہ تو اس کا مطلب نیا نیا کوئی جادو ہے جو آپ کے اوپر اور اب یہ بھی ہوا ہے آپ کو پتہ ہے نا کہ جادو ٹونے کو کالا جادو کہتے ہیں اس صورت کے اندر خواب کے اندر کوئی کالی چیز نظر آتی ہے یعنی کہ کالا کپلا کوئی کالا ساپ کوئی بچھو یا پھر کالی بھینس چونکہ جادو ٹونے ایک حرام چیز ہے اس لیے کوئی حرام جانور بھی غواب میں آ سکتا ہے کسی بھی جادو ٹونے کی علامات سترہ ہوتی ہے لیکن میں پوری کتابوں کی پوری ریسرچ کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں آپ کو کم سے کم بیس سے پچیس علامات بتاؤں گا ہر ہر جسمانی اور روحانی بیماری کے حوالے سے روشری سنٹر کے اوپر آپ کے لیے بہت کچھ ہے جائیے جادو ٹونے کا علاج دکٹر فہد آرتانی روشری سنٹر جا کے لکھئے روحانی امراض کے حوالے سے ایک ویڈیو ہم نے کچھ دیم پہلے ڈالی ہے جو چند ہی دنوں کے اندر لاکھوں لوگوں نے جس سے فیض پایا ہے خواب میں ہی ملنے والی ایک اور علامت کہ کوئی پاک جانور صاف جانور جس کا ہم دودھ استعمال کرتے ہیں وہ شکار کر کے نہیں کھاتا گھانس وغیرہ کھاتا ہے ایسا کوئی جانور آپ کی طرف غصے کے در گھراتا وہ آپ کی طرف آیا آپ کے پیٹ میں سے سینگ مارا اور آپ کی آگ کھل گئی اس خواب کا صاف صاف یہ مطلب ہے کہ کوئی شخص ہے جو آپ کے قریبی ہے جو کہ دوستوں کی صورت میں کوئی دشمن ہے ایک اور علامت ہوتی ہے جس کے اندر شک وہم اور وسوسے کے در انسان پڑ جاتا ہے یاد داشت کمزور ہو جاتی ہے اور ذہن کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے جادرونہ جب کسی کی جسم بے وار کرتا تو پھر ایسی بیماری لگ جاتی ہے جو ڈاکٹروں کی سمجھ نہیں آتی ہے اور ایسی بیماری لازمی لازمی ریپورٹوں میں بھی نہیں آتی ہے جادرونہ چونکہ فطری طور پر ناپاک ہوئے اس لیے انسان کسی برے فیل میں یا کسی ناپاک حالت میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے بگر دوپٹے کے برہنہ حالت میں یاد بغیر چپلوں کے یاد راستہ بھٹکتا ہوا دیکھتا ہے جادرونہ جس گھر میں ہوگا اس گھر میں میاں بیوی کی درمیان جھگڑا ضرور ہوگا سورہ بگرہ کی آیت نمبر ایسی دو اس بات پر کھلی دلیل ہے جادرونہ کی ایک اور علامت پڑے ہوئے کپلوں میں سراخ ہو جاتے ہیں کر لگ جاتے ہیں اور رکے ہوئے کپلوں کے اندر کینچی سے نشان پڑی آتے ہیں شدید گبرہات یا بیچینی کا ہونا یا ایسا محسوس ہونا کہ کچھ برا ہونے والا ہے ایک اور چیز ہوتی ہے جس کے اندر گھر کے اندر روشنی کے ہوتے ہوئے انسان کو اندھیرہ محسوس ہونے لگ جاتا ہے ایک اور علامت کے اندر گھر کے اندر اچانک سے شدید بدبو محسوس ہونے لگ جاتی ہے اور بدبو پھر بڑھتی چلی آتی ہے اچانک سے پھر وہ بدبو گائب ہو جاتی ہے جس گھر میں جادو ہوگا اس گھر میں سال میں ایک پرتبہ ایک دور ایسا بھی آئے گا جس کے اندر گھر میں ایک کی بعد ایک لوگ بیمار ہوتے چلے جائیں گے ایک ٹھیک ہوگا تو دوسرا بیمار پڑے گا دوسرا ٹھیک ہوگا تیسا بیمار پڑے گا اور پھر کافی عرصے تک یہ سلسلہ چلتا ہی چلا جاتا ہے میری پوری زندگی نکل گئی لوگوں کو جسمانی روحانی بیماری کے اندروں سے نکالتے نکالتے میں اکیلا انسان ہوں آپ لاکھوں ہیں کڑوڑوں ہیں ان باتوں کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائی ہے جن کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے ایک ہی دن میں کئی بار شیشے کا یا کانچ کے برطنوں کا بار بار ٹوٹنا یا پھر ایک ہفتہ لگاتار ایسا گزرتا ہے جس کی روزانہ کی بنیاد پر الیکٹرونک آئیٹمز یعنی کے برگی علات روز بروز روزانہ کوئی نہ کوئی خراب ہوتے ہی چلے جاتے ہیں جادرونے کی ایک اور علامت کے اندر نین سے چوکر یا جھٹکے کے ساتھ اتنا شامل ہے یا پھر اچانک سے خواب کے اندر قبریں مردے کھنڈرات اور ویرانے نظر آنا شروع جاتے ہیں ایک اور خاص الخاص علامت ہے جو جادرونے والے گھر کے لئے ضرور ہوتی ہے کوئی عید ہو براد ہو سالگرہ ہو یا کوئی شادی کی سالگرہ ہو اس روز رنگ میں بھنگ ضرور ملتا ہے یعنی کے لڑائی جھگڑا ضرور ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے شیطان آپ کی خوشیوں کو کھا جاتا ہے یا پھر ہوتا ہے بیٹے بیٹے کندوں کا اور جسم کا بھاری ہو جانا یا پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیروں میں چونٹیاں چل رہی ہیں یا جسم میں سویاں چپ رہی ہیں جادرونے کی بہت ساری علامات ہیں بہت سارے علاج ہیں جو کہ میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں تفصیل کے ساتھ متاثرہ شخص یا متاثرہ گھر کے لئے خاص طور پر نور شفاہ کورس ہے جو کہ روشنی سینٹر یعنی کہ میں ڈاکٹر فراد حرطانی آپ کو دے رہا ہوں جمہت المبارک والے روز آسمان سے شفاہ ہوتارتی ہے ایسی چار چیزیں میں آپ کو دے رہا ہوں جو چار جمہوں تک آپ استعمال کریں گے یعنی کہ لیں گے خالی زہفران سے روحانی غصت گھر سے نحصت کو باہر نکالنے کے لئے بخور کی دھونی دیں گے آپ یعنی کہ لوبان ہے جس کے دھونے سے پورے گھر کی نحصت نکلتی چلی جائے گی یہ سعودی عرب سے ہم خاص طور پر آپ کے لئے خالص عجزہ منگواتے ہیں یہ نور شفاہ کورس ہے جس میں آپ کو امبر خالص کی چار بوتلے ملیں گی جو کہ گھر کے چاروں کونے پر رکھی جائیں گی اس میں ملے گا آپ کو ساتھ رکھنے کے لئے روحانی رمال بھی گزہ احتیاط پریس کا پورا پڑچہ ملے گا جو کہ آپ کی صحیح صحیح رہنمائی کرے گا میں نے اپنی پوری زندگی کے تجربے میں یہ نہیں دیکھا کہ نور شفاہ کورس کسی نے منگوایا ہو اس کو شفاہ نہ ملی ہو جو کوئی بھی نور شفاہ کورس ایک بار اپنے گھر لے کر جاتا ہے جسمانی ہو بیماری چاہے ہو روحانی شفاہ کا نور ضرور پاتا ہے جادرونے کی ایک اور علامت کے اندر انسان حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف چل پڑتا ہے اچھائی کو چھوڑ کے برائی کی طرف دور پڑتا ہے پنچ بکتہ نمازی کو بھی نماز پڑھنے کا اچانک سے دل نہیں چاہتا اگر کسی گھر کے اندر بندش ہو اور ریس کی بندش ہو تو کھانے پینے کی چیزوں کے اندر بار بار بال نکلتا ہے اس کے فوراں بعد گھر کی دیواروں پر تیل یا خون کے چیٹے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ درود پاک کے صدقے جادرونے کی اس نوست سے لاکھوں لوگ نکلنے والے ہیں جادرونے کو مات دینے کا خالص قرآنی علاج نوٹ کیجئے رات کو سوتا ہے کہ ایک گلاس پانی پر تین دفعہ سورے فلق پڑھنی ہے تین دفعہ سورے ناس پڑھنی ہے اور تین دفعہ پڑھنی ہے سورے بغرا کی آخری دو آیتیں اور ایسا تین راتوں تک لگاتار کرنا ہے اولا کے تین دن بار درود شریفی پڑھنا ہے اور یہ پانی پڑھنا ہے اس شخص کو جو کے متاثرہ ہے جس کو ہیں آپ کو میں ابھی علامات بڑھائیے نا دھیروں ساری کتنی ساری علاماتات کو ہوتا ہے ان علامات پر سے کوئی بھی علامات نکلتی ہے تو قرآن پاک کا پانی ہے پی لیجئے قرآن پاک تو ویسے بھی سرسر شفا ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ کسی کے گھر پر یہ جاتوٹونے کی نحوصت کابض ہو چکی ہے تو گھر کے چاروں کونوں پر یہ پانی تھوڑا تھوڑا چھرک دیجئے وہ بھی تین دن تک لگاتار ہی آپ کو کرنا ہے روشتی سنٹر کی دعایا لسٹوں کے اندر اپنا جا کے نام ضرور لکھوائیے آپ کون ہیں اور کہاں ہیں یہ بھی جا کے مجھے بتائیے علامات اللہ روشتی سنٹر کی ان کوششوں سے روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں لوگ اپنے اپنے ملکوں میں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے شفا پا رہے ہیں اور ہر مہینے ہزاروں لوگ آ کر مٹ سے پر فون پر کسی طریقے سے اندھیروں سے نکل کر روشتی میں آنے کا راستہ پا رہے ہیں لوگ اکثر کمنٹس میں یہ لکھتے تھے کہ آپ بڑے چوشیرے اندازیں بڑے جذباتی ہوں کے بات کرتے ہیں یہ کوئی ایک عام سی نورج نہیں ہے پوری زندگی کا تجربہ ہے اپنا دل دے رہا ہوں آپ کو تب ہی تو میری ہر بات لوگوں کے دل میں تاثیر بن کے اترتی ہے وہ پاک پروردگار درود پاک قصد کے مجھ سے راضی ہے تب ہی تو ان ہاتھوں سے ہزاروں لاکھوں کی زندگی بدلتی ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی کرم والی فضل والی باتیں ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لئے فائدے کا باعث بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ